میں ہوں تنویر احمد کچن گارڈنگ سے آج میں پودوں کی کیر کے مطلق ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کے میں پہلا پاڑ بناوں گا جس میں آپ کو پودوں کے مختلف کیر کے طریقے بتاؤں گا اپنے ویورز کو اور اس طرح اگر ہم اپنے پودوں کی کیر کریں گے اپنے پلانٹس کی کیر کریں گے تو ہمارے پلانٹس ہیلڈی اور سید مند اور فروٹ ان کے ساتھ زیادہ لگتا ہے جب آپ اپنے پلانٹس کی کیر کرتے ہیں تو میں نے پچھلی ویڈیو گرین چلی کی اپلوڈ کی تھی تو گرین چلی کی یہ وہی پلانٹ ہے جو اس ویڈیو میں ہم نے پنیری لگائی تھی اور اب یہ کافی بڑے ہوگی زیادہ بڑھتے بھولتے ہیں اور ان کی ویجیٹیبل بھی اتنی زیادہ لگتی ہے ساتھ تو یہ نرم ہو جائے گی گوڑی کرنے سے اور گوڑی کرنے کا طریقہ ابھی اپنے ویورز کو میں بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم گوڑی کر سکتے ہیں اور یہ آپ پلانٹس دیکھ رہے ہیں یہ اس کی مین شاہ ہے جو چلی پلانٹ کی اور میں اس کو چھری کے ساتھ گوڑی کروں گا یہ دیکھیں آپ نے جب بھی گوڑی کرنی ہے اور یہ دھیان لکھنا ہے کہ زیادہ نیچے تک آپ نے مٹی کو نرم نہیں کرنا ہے اوپر اوپر سے آپ نے مٹی کو نرم کرنا ہے جیسے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طرح مٹی کو نرم کرنا ہے اور پودوں کی چاروں سیڑوں پر آپ نے اس کو اس طرح نرم کر کے اور گوڑی جب کرتے ہیں اور اس میں سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے جب آپ مٹی جو بھی نرم کرتے ہیں اس کو آپ اس پلانٹ کے ساتھ اس طرح لگائیں گے جیسے میں نے یہ پلانٹ کے ساتھ لگا دیئے تو اسی طرح میں سب پلانٹ کو گوڑی کروں گا جتنے بھی میرے یہ سارے پودوں کو گوڑی کر دی تھی یہ میں اپنے ویورز کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سارے پودوں کے ساتھ میں نے گوڑی کر کے ساتھ اس کے مٹی لگائی ہے اور یہ گوڑی کرنے کا پودوں کو اتنا زیادہ فائدہ ہوتا کہ آپ اگر اس کو فرٹی لائزر دیں فرٹی لائزر جتنا اس کو فائدہ پنچاتا ہے ایک پلانٹ کو آپ کے تو آپ اگر فرٹی لائزر نہ استعمال کریں اور صرف گوڑی ان کو ڈال دیں اپنے پلانٹ کو کسی بھی قسم کا پلانٹ ہو اس کو آپ ایسے گوڑی ڈال دیں اور اس کے ساتھ مٹی لگا دیں اور ہاف ڈے کے بعد آپ نے اس کو پانی دینا ہے تو وہ فرٹی لائزر سے زیادہ اثر کرتا ہے آپ کے پودوں پر اور آپ کے پودے صحت مند اور ہیلڈی ہوتے ہیں اور ان کے پتے فل گرین بلیک کلر کے گرین ہو جاتے ہیں آپ کے یہ جو پلانٹ کے پتے ہیں اب میں نے گوڑی ڈال لی تھی اب میں ان کو پانی دوں گا پانی دینے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم سیدھا اس کو پانی دے دیتے ہیں نیچے سے تو دوسرا جو طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں پانی دینے کا وہ ہم کریں گے شاور سے پانی دیں گے ان کو یہاں آپ پائپ لیں اور پودوں کے اوپر سے پانی ڈالیں پودوں کے اوپر سے پانی ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی قسم کا وائرس نہیں لگتا یہاں کوئی اس کے اوپر وائٹ مکھی اکثر پودوں کے اوپر بیٹھتی ہے گرین چلی کے پلانٹ کے اوپر اور بلیک مکھی بھی ہوتی ہے وہ بھی اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے اور اس سے یہ آپ کے جو پودے ہیں ان کی گروتھ نہیں بڑھتی تو جب آپ پانی روزانہ دیں گے پودوں کے اوپر سے پانی ان کو دیں گے تو آپ کے پودوں کو کوئی وائرس یا کوئی کسی قسم کی مکھی نہیں آگے بیٹھے گی تو آپ کو کوئی کیمیکل کی سپری کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اپنے پلانٹس کو تو اب ہم ان کو پانی دیں گے میں اپنے ویوگرز کو دکھاؤں گا کہ میں پانی کس طرح دیتا ہوں اپنے پلانٹس کو یہ میں پائپ سے آپ اپنے پودوں کو پانی دوں گا شاور کی طرح آپ یہ طریقہ سب پلانٹ پر استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دوسرا دیکھا جو بھی جڑی بوٹی آپ کے پورس میں اگی ہو تو ان کو آپ نے ریموو کر دینا ہے کیونکہ یہ جو گاز وغیرہ اس میں گروہ ہو جاتا ہے آپ کے پورس میں یہ جو آپ کا مین پلانٹ ہوتا ہے اس کو نقصان پنچاتے ہیں تو ساری طاقت یہ جڑی بوٹی لے لیتی ہیں تو اس طرح آپ ان کو جب پانی دیں گے تو یہ مٹی نرم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایزیلی آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں اور پورس کو بھی آپ نے اسی طرح گوڑی ڈال لی ہے جس طرح میں نے وہ چلی کے پلانٹ کو ابھی گوڑی ڈال لی ہے تو اس کو بھی آپ نے پورس کو بھی اسی طرح گوڑی ڈال لی ہے یہ سیڑوں پر اور یہ گوڑی ڈال کے آپ نے مٹی ساتھ لگانی ہے اس کے آپ نے پلانٹ کے تو یہ آپ کے پلانٹ کافی بہتر ہو جائیں گے آگے سے اور نیکسٹ ویڈیو تک جب تک نیکسٹ ویڈیو نہیں آتی تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے نیکسٹ ویڈیو کیوں علیب سیڈالی سای استراد نیکسٹ compliant